بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگست کا ہی مہینہ تھا کہ الطاف حسین ایک جلسے سے یا ایک ریلی سے گیدرنگ سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے بارے میں جو کچھ کہا آپ سب جانتے ہیں تاریخ کا حصہ اور اس کے بعد مقدمات بنائے گئے بہت کچھ ہوا لیکن پھر مانس الطاف ہو گیا باقی ایمکیم قبول ہو گئی اور حکومتوں کا حصہ سارا کچھ آپ اس تاریخ کو جانتے ہیں اس طرح سے تقسیم ہو گئی ایک ایمکیم لندن بن گئی اور ایک ایمکیم پاکستان بن گئی ایمکیم پاکستان نے اپنے آپ کو الہدہ کر لیا ایمکیم لندن سے لیکن بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے یہ کہیں نہ کہیں الطاف حسین کے ساتھ رابطے میں ہے لیکن اس خبر کیا اس خبر یہ ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے الطاف حسین کے اوپر جو بند دروازے ہیں وہ بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب کسی بھی صورتحال کے اندر قابو نہیں آ رہے مثال کے طور پہ دو پیمانے ہو سکتے ہیں کسی کی مقبولیت کے بڑے بڑے جلسے کرنا خان صاحب نے پورے پاکستان کے اندر بڑے سے بڑا جلسہ کیا ہے اپنے ہی جلسوں سے دو گناہ بڑے جلسے کیے اور اپنے ہی ریکارڈ توڑے اور اس کے بعد اب ایک بار پھر جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے رات کو جلسہ لاہور میں تھا اگلے ہفتے سے راول پنڈی میں ہو جائے گا اچھا جب جلسے بڑے ہوتے تو پھر کہا جاتا نہیں جلسے تو کوئی مقبولیت جانچنے کا پیمانہ نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے اندر پتا چلتا ہے اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ جولائے کے مہینے میں الیکشن پنجاب کے اندر ہوا اور خان صاحب نے تقریباً بیس میں سے پندرہ سیٹیں جیت لیں اور یہ وہ سیٹیں دی جس میں عمران خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سٹیٹ مشینری کو الیکشن کمیشن کو حکومت کو بہت کچھ کو ہرانے کے بعد جیتی ہیں اور ان کی سیٹیں کم ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے آف تے ریکارڈ آپ ملیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سیٹیں میں ہرائی گئی یہ سیٹیں میں ہرائی گئی یہاں سے ہم جیت رہے تھے یہ واضح بات ہے تو اس کا مطلب ہے جب یہ پوچھا گیا تو پھر کہا گیا نہیں یہ اٹھارہ سال کے بچے ہیں یہ تحریک انصاف کو ووٹ دیتے ہیں ان کو کیا پتا سنہ بچہ نے ٹی وی کو پر بیٹھ کے کہا تھا کہ ان کو کیا پتا پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری کیا ہے کوئی ال انفارمڈ کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ پولٹیکلی مچور نہیں ہے اب پوچھا گیا کہ پھر پیمانہ ہے کیا یعنی جلسہ بھی پیمانہ نہیں ہے بیلٹ بھی پیمانہ نہیں ہے پھر پیمانہ ہے کیا تو معلوم یہ ہوا کہ پیمانے سارے وہی ہیں لیکن بغزہ عمران میں کوئی پیمانہ قبول نہیں ہے چونکہ عمران خان کو آپ نے ہر صورت ناکام بنانا ہے یہ طاقتوروں کی خواہش ہے اور طاقتور یہ چاہتے ہیں کہ اب ہر صورت عمران خان کو سبق سے کھایا جائے اور خان صاحب بلکل بھی وہ عوام کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے میں چاروں صوبوں میں جاؤں گا اب ایک آپشن رہ گئی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو اقتدار میں بٹھا کے عمران خان کے خلاف لائے گیا وہ کارتوس نہیں چلے اس کے بعد نواز شریف کو وطن واپس لانے کا منصوبہ ہے ستمبر کے اندر خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ عوام کے سامنے اس کیس کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے یہ ڈیل ہو رہی ہے پھر خبریں بعد میں خیرائیں کے لندن والے معاملات تینی ہوئے لیکن عمران خان ابھی بھی اس کے اوپر کنفرم بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ستمبر کے آخر میں وطن واپس لائے جا رہا ہے اور ان کا میں تو تیار ہوں آپ آؤ اور میں آپ کا استقبال کروں گا اب اس سارے پورٹیکل اگر آپ ایکویشن کو پاکستان کے دیکھیں گے تو صرف ایک شخصیت ہے جو مائنس ہے پھر باقی سارے تو پھر عمران خان کے خلاف استعمال ہو گئے اور وہ ہے الطاف حسین اب الطاف حسین کی اور عمران خان کی ایک پرانی تسل ہے اس زمانے میں جب یہ کراچی کو پر راج کرتے تھے جب یہ سن ہیدر آباد وغیرہ کو پر راج کرتے تھے خان صاحب اس زمانے میں بھی چیلنج کرتے تھے پھر خان صاحب کے کراچی جانے کے پر پابند ہی اور بہت کچھ ہوا لیکن خان صاحب کے ابن جو لوگ ہیں ان کو ان کی جو وہ شاہدہ ان کا شاہد نام تھا وہ ان کی جان بھی گئی اس قسم کی چیزیں بہت ساری ہو لیکن خان صاحب نے ہتیار نہیں ڈالے اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بند دروازے کھل گئے ہیں وہ کیسے آج چودہ اگست ہے اور آج ہر پاکستانی یوم آزادی منا رہا ہے آج بتایا یہ گیا ہے کہ ایمکیم لندن یعنی جو الطاف حسین کی پارٹی ہے اس کے کچھ لوگ جو ہیں جناب وہ اپنی طرف سے جشن آزادی منانے کے لیے آج پہنچے لیکن اس ساری صورتحال کے دوران جو لوگ ہیں وہ آئے تھے اور وہ کراچی پریس کلپ کے سامنے کٹھے ہوئے جہاں پہ انہوں نے ایمکیم لندن کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے قائد عظم کی اور اپنے قائد کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھی نعرے بازی کی گئی جس کے بعد پولس نے یہ کہا ہی کل ادم تنظیم ہے اور ان کے پچیس لوگ ہم نے گرفتار کر لی اس خبر کو یہاں روک کے میں آپ کو اس ایک سینیریو بتانا چاہتا ہوں اس مہینے ستمبر کے اندر جو یہ ابھی جو آپ اگست ہے اگست کے مہینے کے اندر ایک نشست کے اوپر انتخاب ہونا ہے جس کے اندر ڈاکٹر آمل لاکت صاحب ان کی جانے کے بعد خالی ہونے والی سیٹ ہے اگلے مہینے ستمبر کے اندر تین سیٹوں کے اندر کراچی کے اندر اور جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ جو نو حلقے جو خان صاحب والے تین حلقے وہاں پہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے اندر خان صاحب کی پارٹی ایک اے ابھی اس مہینے میں خان صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے ان کے ایک اور کارکون ہے وہ الیکشن لڑیں گے اگلے مہینے خان صاحب نے تین سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑنا ہے اب عمران خان کو ہرانا تو ہے عمران خان ہار نہیں رہے تو اس لیے یہ ایکٹیو کیا گیا آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ لوگ جو پہلے انڈرگراؤنڈ تھے نائن زیرو کے اوپر تب سے طالب پڑے ہوئے ہیں ساری چیزیں تھیں اور اچانک سے آج ایم کیم لندن کے کارکونان سڑکوں پہ آ گئے ہیں پھر ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا پولس کے ان کی گاڑی موبائل میں پٹھایا گیا اور وہ وکٹری کے نشان بناتے بھی چلے گیا یہ بنیادی طور پہ آج ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ رییکشن کیا آتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں ان کے کارکون کتنے انرجیٹک ہیں وہ کتنے ایکٹیو ہیں وہ کس طرح سے رییکٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک نئی جو قسط ہے یا ایک نئی جو اپیسوڈ ہے وہ لانچ ہونے والی ہے اب آتے ہیں دوسری طرح آج میں سارے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوم آزادی کے نام کے اوپر آج بلوچستان کے اندر ایک انکاؤنٹر ہوا ایک معاملہ تھا لیکن اس ساری صورتحال کے دوران میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسلام بات کے اندر جشن آزادی کے نام کے اوپر ایک تقریب کی گئی اس تقریب میں جو چیزیں پریزنٹ کی گئی کم ہمارے کلچر میں تو اس کا کوئی نظر نہیں آتی یا ہماری کسی ثقافت کی نمائنگی ہوتی بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن وہ جو باجر رہ سٹا ہمیں سنانے کی کوشش کی گئی اور اس پر جو رکس پیش کیا گیا اور وزیر آزم صاحب اور ان کی کابینہ ان کے جو ہمنباہ ہیں وہ اچھے خاصے محضوظ ہو رہے تھے وہ انٹرٹینمنٹ ان کے لیے اچھی خاصی تھی وہ انجوائے کر رہے تھے لیکن میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جو کابینہ اور وزیر آزم نے انجوائیمنٹ کی ہے وہ پاکستان کے قومی خزانے کو پچھتر کروڑ روپے میں پڑا ہے جس کا پاکستان کے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا حالانکہ بھی حال ہی میں پاکستان کی فوج کے افسران شہید ہوئیں یہ ایک سادہ پروکار تقریب ہو سکتی تھے لیکن نہیں انہوں نے اس کو اندر رکس اور موسیقی کو زیادہ ترجیح دی یہ فواد چوری صاحب لکھتے ہیں تقریبات کا میار انتہائی ستہی بلکہ شرمناک تھا تحریک انصاف کی حکومت نے نوجوان افسران کو تقریبات کا ٹاسک دیا جنہوں نے بڑی محنت سے شاندار پلین مرتب کیا تھا حیران ہوں ان کی تجاویز کو کیوں نظر انداز کیا گیا ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر افسران کی تو موجہ لگ جاتی ہیں اچھا خیصہ بجٹ ہوتا ہے 75 کروڑ ہے اور وہ کاغلی کارروائی کرنا کتنا مشکل کام ہے بڑی آسانی سے چیزیں ہو جاتی ہیں اب ذرا خبر اور سننیتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج منصور جو نولی کے سارے صحافی ہیں وہ بچارے تھوڑا سن کوئی ٹائم لگا ہے شاک میں تھے کہ کل کیسے اتنا بڑا جلسہ ہو گیا اور خان صاحب نے کتنی انرجیٹک تقریر کی کتنے شاندار اور لوجیکل انداز کے اندر کیس اپنا قوم کے سامنے پیش کیا اور اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا صرف شریف خاندان کی ویڈیوز اور ان کے ایویڈنس دیکھا ہے اب ذرا غریدہ فاروقی نے کل کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا منصور نے تو کہہ دیا کہ نون لگ لہور کے اندر ایسا کم از کم جلسہ نہیں کر سکتی یہ اچھی بات ہے منصور نے مان تو لیا یہ بھی ایک اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تنقید سے لیکن آج کوئی ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس غریدہ فاروقی کو ہوش آیا چوبیس گھنٹے کے بعد جب ہوش و حواظ بحال ہوئے تو یہ فرمایا کہ ہاکی سٹیڈیم لاہور کی کل گنجائش پنتالیس ہزار ہے کل کے جلسے میں تین اطراف تماشائیوں کا اتمام ہوا تو کم ہو بیش پنتیس ہزار اور پلینگ ایریا میں بگر تماشائی جمع ہوں تو کم ہو بیش دس ہزار لوگ کی گنجائش بنتی ہے اس حساب سے یہ تحریک انصاف کا عمومی نارمل جلسہ کھیلا جا سکتے یعنی غریدہ فاروقی کا دعویٰ یہ ہے کہ پنتالیس ہزار لوگ صرف کل کے جلسے کے اندر تھے میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایجنسز کی ریپورٹ کے ساتھ بتایا تھا کہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے اور کتنے لاکھ تھے وہ آپ میری جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن اب منصور کی بات ماننی ہے غریدہ کی بات ماننی ہے کہ نونی کے صحابی تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں خدا حافظ